جب کو ورکنگ میں ہم کام کرتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے برینڈز ہوتے ہیں بہت سے الگ الگ آئیڈیاز ایک ساتھ کام کرتے ہیں ایسے میں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ڈیٹا چوری ہونے کا یا آئیڈیاز چوری ہونے کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے اس کو سرکشت کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں دیکھیں ہم نے جس طرح سے اپنے سینٹر سیٹ اپ کی ہیں اس میں ہم ہر کمپنی کو الگ الگ آپشن دیتے ہیں آپ کو یہ بھی سہولیت ہے کہ آپ اپنی کمپنی کے لئے ایک الگ دروازہ لگا کے وہ سپیس کو سیکیور کر سکتے ہیں تو اس کا ذریعہ یہ ہوا کہ آپ ایک ہی سپیس میں اپنی پرائیویسی مینٹین کرتے ہوئے اور بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں جب آپ چاہیں دوسرا ڈیٹا پرائیویسی جہاں تک بات آتی ہے ہم کمپنیز کو پروائیڈ کرتے ہیں سرور سپیس اور ریک سپیس ہمارے سینٹرز میں which is under their control ان کے کنٹرول میں ہی رہتی ہے تیسرا ہمارا جو سرورز ہیں they are run on branded cloud platforms سو کوئی کمپنی خود بھی کرے گی تو وہ اسی cloud platform کو استعمال کرے گی سو ہم یہ تین چار چیزیں کرتے ہیں جس سے کمپنی کی پرائیویسی بھی برکاہ رہے اور کو ورکنگ کے مزے بھی لیے جائیں گورنمنٹس ہی کس طرح کا آپ سپورٹ مانگیں گے دیکھئے اگر ایکانومی اچھا کرے گی تو کمرشنل ریل سٹیٹ مارکٹ اچھا کرے گا تو ہماری تو یہی مانگ رہے گی گورنمنٹ سے کہ ایکانومی کے کس پر کرنے کے لیے جتنے سٹیپس لیے جا سکے وہ بہت اچھا ہے دوسرا tier 2 اور tier 3 ٹاؤنز میں اگر انفرسٹرکچر کی سہولیتیں بنائی جائیں سمارٹ سیٹی پروجیکٹس کو فاسٹ ٹریک کیا جائیں ان سب چیزوں سے کمرشنل ایکٹیوٹی بڑھے گی جب کمرشنل ایکٹیوٹی بڑھے گی تو کو ورکنگ کو بھی فائدہ ہوگا بجٹ ہے ویت منتری سے کیا ڈیمانڈ کریں گے کو ورکنگ پلیئرز کے لیے جی ایس ٹی میں تھوڑی ریبیٹ تاکہ اس سے آگے جو ہمارے کنزیومر ہیں ان کو فائدہ ہو اور ان کے ذریعے ہمیں فائدہ ہو موسیقی